ساتھیوں دنیا کا سب سے خطرناک اور مجبوط وشکرن ٹوٹکا آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اس وشکرن ٹوٹکے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو ایک بار کرنے سے زندگی بھر کے لیے اثر کرتا ہے اس کو جس پر بھی ایک بار کیا جائے وہ زندگی بھر کے لیے وفادار بن جاتا ہے فرما بردار بن جاتا ہے عشق میں گرپتار ہو جاتا ہے اور اتنا ہی نہیں اس ٹوٹکے کو کرنے کے لیے آپ کو بہت لمبی چوڑی پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی طرح کا آپ کو جنجھٹ مول لینے کی ضرورت نہیں ہے تو بنے رہیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بات کرتے ہیں اس خطرناک اور مجبوط وشکرن ٹوٹکے کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ السلام علیکم آداب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسمی دنیا تلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں جن لوگوں نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں ساتھیوں جہاں پہ اس عمل کو میں نے خطرناک اور مضبوط کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کیونکہ اس میں پڑھا جانے والا آسان سا کلمہ ہے کہ جسے پڑھنے سے محبت ہی نہیں آپ جو چاہو حاصل کر سکتے ہو اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کر رہا ہوں یہ تمام طرح کے سلاسل میں بہت سارے سلسلے میں ان کلمات کو پڑھنے کی ہدایت کی جاتی ہے اور یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے رب تبارک و تعالی اس بندے کو ہر چیز عطا کر دیا کرتا ہے جس کا وہ سوال رب سے کیا کرتا ہے تو یہ ٹوٹکا بتانے سے پہلے کچھ ضروری باتیں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ اس ٹوٹکے کو جب بھی کریں کامیاب ہو جائیں آپ کی محبت آپ کو مل جائے اور آپ خوشحال ہو جائیں وہ باتیں یہ ہے کہ اس عمل کو کسی عیرے غیرے نکتو خیرے کو تضربہ کرنے کے لیے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ عمل مجرب المجرب ہے بہت ہی پاورفل عمل ہے یہ کبھی خطا نہیں کرتا ہے یہ اچوک عمل ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کو غلط کام کے لیے کسی کو یوں ہی گلام بنانے کے لیے کسی کو یوں ہی فرما بردار بنانے کے لیے یوں ہی وفادار بنانے کے لیے یوں ہی وہ اپنے عشق میں گرہبتار کرنے کے لیے نہ کیا جائے بلکہ اگر کوئی کسی سے سچی محبت کرتا ہے اور اس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی محبت کو اور اس کو زندگی پر خوش رکھے گا تو اس عمل کو کیا جائے اور کسی بھی صورت میں اس عمل کو کرنے کی عزاجت نہیں ہے اگر کوئی اپنی جائج محبت کے لیے کرتا ہے یا کرتی ہے کوئی میہ بی بی کے لیے بی بی میہ کے لیے پریمی پریمکہ کے لیے پریمکہ پریمی کے لیے یا کوئی اپنی اولاد کے لیے تو وہاں پہ اس عمل کو کر کے اپنے کام میں کامیابی حاصل کیا جا سکتا ہے ادروائز اس عمل کو کرنے کی عزاجت نہیں ہے تو یہ رہا یہ ضروری باتیں اب یہ عمل دھیان سے سنی آئے آپ اور سمجھ لیجئے اور ہو بہو ایسے ہی کیجئے اور جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں گے انگیز طور پر کیا دیکھیں گے کہ آپ نے جس کے لیے بھی یہ عمل کیا ہے یہ ٹوٹکا کیا ہے وہ کس طرح سے آپ کا فرما بردار ہوگا کس طرح سے آپ کا غلام ہوگا کس طرح سے آپ کا وفادار ہوگا کس طرح سے آپ کے عشق میں زندگی بھر کے لیے غیر اپتار ہوگا عمل یہ ہے کہ کسی بھی طرح آپ ایک بوڑھے بھالو کے پیٹ کے بال حاصل کر لیجئے آپ کو جنگل جانے کی ضرورت نہیں ہے آج کل تمام طرح کے زو ہیں چڑیا گھر ہیں وہاں پہ آپ جا کے آپ وہاں کے نمائندے سے کرمچاریز کی مدد سے آپ جو ہے بوڑھے بھالو کے پیٹ کی بال حاصل کر سکتے ہیں اب آپ جو ہے بوڑھے بھالو کے پیٹ کے بال آپ لے کے آئے تو آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے آپ نے اس عمل کو اگر گرمی کے دنوں میں آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو بہت بہتر ہے کیونکہ گرمی کی دنوں میں اس عمل کا اثر بہت جلد جاہر ہوتا دکھا ہے جو تجربے میں آیا ہے وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یوں تو آپ اس عمل کو سردی کے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں چونکہ آج کل سردیاں ہیں تو عمل آپ آپ بوڑھے بھالو کے پیٹ کے بال کو حاصل کر چکے ہیں اب آپ نے اس عمل کو اس طرح سے شروع کرنا ہے کہ آپ کو ایک کمرے کی تلاش کرنی ہے جس میں اندھیرہ ہوتا ہو آپ اس عمل کو روشنے میں نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کمرے میں جائیں اور پہلے تیاری بتا دوں آپ کو پھر عمل بتاتا ہوں ایسا کمرہ تلاش کیجئے جس میں اندھیرہ ہو اگر آپ دن کو یہ عمل کریں پھر بھی اندھیرہ ہو اور یہ عمل آپ رات کو کریں پھر بھی اندھیرہ ہو چونکہ یہ عمل کو اس عمل کو آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں رات میں بھی کر سکتے ہیں اس لئے اس بات کو بتانا ضروری ہے کیونکہ آپ کامیاب ہو جائیں آپ نے کمرے کی تلاش کیا جس میں اندھیرہ ہوتا ہو اب آپ نے اس عمل کو کبھی بھی شروع کر دینا ہے جب بھی آپ کو ضرورت لگے جب بھی آپ کامیابی کی طرح بڑھنا چاہیں اس عمل کو کرنا چاہیں اس عمل کو آپ شروع کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے کہ اگر آپ دن میں کر رہے ہیں تو ٹھیک بارہ بجے آپ نے دن کو کرنا ہے اور اگر آپ رات کو کر رہے ہیں تو ٹھیک بارہ بجے رات کو کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کمرے میں داخل ہو جانا ہے اور کمرے میں داخل ہونے کے بعد میں بھالو کے پیٹ کے بال کو آپ نے اپنی چٹکی میں پکڑ لینا ہے چاہے لیٹ میں پکڑو چاہے ریٹ میں پکڑو اب آپ نے بنا گنے بال مٹھی میں یا چٹکی میں پکڑنے کے بعد اب آپ نے بنا گنے ہوئے ان کلیمات کو پڑھنا ہے یہ آپ نے ایک گھنٹے تک پڑھتے رہنا ہے آپ کو گننے کی ضرورت نہیں ہے بے تعداد آپ نے ایک گھنٹے تک پڑھنا ہے آپ چاہے آپ ہجار بار پڑھیں پانسو بار پڑھیں دو ہجار بار پڑھیں لیکن ایک گھنٹے تک پڑھنا ہے ایک گھنٹے بعد آپ نے پڑھا اس کے بعد میں بھالو کے جو پیٹ کے بال آپ نے حاصل کیا ہے جو آپ نے اپنے اونگلی میں یا مٹھی میں پکڑا ہے اس پہ آپ نے پھوک مار دینا ہے اور اس بال کو سمحال کر کسی اوچی جگہ پہ یا کہیں پہ سمحال کر رکھ دینا ہے پھر اسی طرح سے آپ نے دوسرے دن کرنا ہے کہ اسی سمائے بارہ بجے دن کو یا بارہ بجے رات کو جب بھی آپ نے شروع کیا ہے آپ اسی سمائے جائیے اسی کمرے میں جائیے اور آپ اسی عمل کو اسی طرح پڑھئے کہ ایک گھنٹے تک حسبن اللہ ہوا نیم الوکیل پڑھئے اور دوسرے دن بھی آپ بھالو کے پیٹ کے بال جو آپ نے حاصل کیا ہے اس پہ آپ دھم کر دیجئے یعنی پھوک مار دیجئے اور اسی طرح سے آپ نے 46 ڈیز تک کرتے رہنا ہے 46 دنوں تک آپ نے کرتے رہنا ہے اسی طرح اسی عمل کو اور جو لوگ 46 دنوں کے نام سے بھاگ رہے ہوں میں ان کو بتا دوں کہ زندگی گزر جاتی ہے لوگ اپنے ایسے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں فرجی آمیلوں اور فرجی باباوں کے چکر میں پڑھ کے اپنا وقت اور پیسہ برباد کرتے ہیں اور بعد میں وہ محنت ہار کر ہمت ہار کر محنت سے پیچھے مر جاتے ہیں اور ایک جھلت بھری زندگی اور ایک دخ بھری زندگی گزارتے ہیں جو کہ 46 دن تو یوں گجر جائیں گے آپ اس عمل کو کرنا شروع کرو 46 دن تو یوں گجر جائیں گے وقت ایک تلوار ہے ساتھیوں اگر اس وقت کو آپ نے صحیح استعمال کیا تو آپ کامیاب ہو نہیں تو یہ وقت برف سے بھی تیج پھلتا ہے اس بات کو آپ یاد رکھیے گا 46 دن یوں ہی گزر جائیں گے اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی آپ کی محبت آپ کی جھولی میں ہوگی آپ کامیاب ضرور سے ضرور ہوں گے 46 دن آپ اس عمل کو اسی طرح کرتے رہیں کہ اسی جگہ پہ اسی وقت پہ آپ جائیں اندھیرے میں اس کو پڑھیں دم کریں اس کو سمحا لیں پھر ایسے کریں 46 دن جو ہے ایسے کرتے رہیں 46 دن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک موٹا برطن جس کی تلی موٹی ہو اس کو آپ نے آگ پہ رکھنا ہے اور گرم کرنا ہے جب گرم ہو جائے تو اس میں اس بھالو کے پیٹ کے بال کو ڈال دینا ہے اور بال اتنے ہوں کہ آپ کو کم از کم ایک کترے میں کن میں ایک چھٹکی میں آدھی چھٹکی میں آپ کو اس کا سفوف اس کی راکھ حاصل ہو سکے اب آپ نے 46 دن یہ عمل کیا 46 دن کے بعد آپ نے اسی بال کو گرم کڑاہی میں گرم برطن میں ڈال دیا تو آپ کو وہ سفوف حاصل ہو گیا اب یہ سفوف اتنا پاورپول ہے اتنا پاورپول ہے یہ چورن یہ پاوڈر اتنا پاورپول ہے کہ جس کو بھی آپ اسے ایک کن بھی ایک چھٹکی میں پان میں کھانے میں کسی بھی چیز میں آپ نے کھلا دیا کیسے بھی آپ نے کھلا دیا جس کے لئے آپ نے کیا ہے وہ اس کو کھاتے ہی اس کے حالک سے اترتے ہی وہ زندگی بھر کے لئے آپ کا غلام ہوگا وفاددار ہوگا فرما بردار ہوگا اور وہ آپ کے عشق میں غرپتار ہوگا اور اس عمل کو اگر کوئی عورت کر رہی ہے تو وہ continue کر سکتی ہے اور اگر periods کے دنوں میں وہ غیب کرنا چاہے تو غیب کر لے اور جب وہ پاک ساپ ہو جائے تو پھر سے continue کر لے اس طرح سے وہ 46 دن پورا کر لے اور اگر وہ چاہے کہ بینہ رکے اس کو پورا کر لیا جائے تو وہ بینہ رکے بھی پورا کر سکتی ہے اور کوئی مرد اس کو کر رہا ہے اپنی محبت کو پانے کے لئے تو وہ تو کر ہی سکتا ہے اب اس میں ضرورت ہے تو صحیح سے اس عمل کو کرنے کی ضرورت ہے تو اس عمل کو سمجھنے کی اور اس میں کوئی دیر نہیں ہے کہ آپ کی محبت آپ کو نہ مل جائے سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جب کمرے میں جائیں تو پاک ساپ باوضو ہو کے جائیں اور اپنے محبت کو پانے کی نیت کریں اپنے محبت کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرنے کی نیت کریں اس عمل کو پورے یقین کامل کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ کریں اور جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ خوشبو وغیرہ کا انتظام کریں اپنے کپڑوں پر بھی اتر لگائیں اور اس عمل کو جائز کام کے لیے ہی کیا جائے اور جس کے لیے بھی یہ عمل کیا جائے چونکہ وہ اس عمل کی باداولت اللہ کے حکم سے آپ کا وفادار ہو جائے گا تو یہ آپ کی بھی جمعیداری بنتی ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں بھی اس کے ساتھ وفادار رہوں گا یا رہوں گی تو اس طرح کی جب آپ نیت رکھیں گے تو آپ کو کامیابی ضرور سے ضرور ملے گی یوں تو یہ عمل ہی اتنا آچوک ہے اتنا پاورپل ہے اتنا مضبوط ہے کہ یہ کبھی خالی نہیں جاتا ہے اس طرح کر کے آپ اپنی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں یوں تو ایک دن میں ایک گھنٹے میں چوبیس گھنٹے میں آپ کو محبت دلانے والے آپ کو مارکٹ میں بیٹھے ہجاروں لوگ مل جائیں گے لیکن ان کی بانتوں پہ نہ جا کے اگر آپ واقعی میں پریشان ہیں اپنی محبت کو پانے کے لیے کسی کو ورش میں کرنے کے لیے کسی کا ورشی کرنے صحیح میں کرنے کے لیے تو آپ ایسے عملیات کو کر کے ایسے ٹوٹکے کو کر کے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ یہ جان کر یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کہتا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر نہ نہ بھولیے گا ابھی مجھے دیجئے ازاجت ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ ہپائیں نسخے عمل تعویج کے ساتھ خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے السلام علیکم آداب